بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ناظر بلوچیک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ایک مرحلہ مکمل ہوا یعنی کہ ارمی چیف اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا تقرر جو ہے وہ عمل میں آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے جو بہرانی کیفیت تھی اور جس انداز میں چیزیں نظر آ لیتی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی یعنی کہ صدر مملکت کا لاہور جانا اور اس سے پہلے فیڈل کیابنٹ میں جو آرمی رولز ہیں اس میں تیناتی کے حوالے سے اور توسیع کے حوالے سے ایک امپارٹنٹ کچھ ترامیم کی گئیں وفاقی کابینہ کی جانب سے اور یہ تاثر دیا گیا کہ ایک شخصیت کو لانے کے لیے آرمی رولز میں بقائدہ جو ہے وہ تبدیلی کی گئی بہرحال نون لیگ نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ فوج اور ملک کا ہوتا ہے اور یوں کہ یہ کہ وہ فوج اور ادارے کے ہی رکھوالی کرتے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے یہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ہے چھہتر سالہ جس سے آپ دامن نہیں چھوڑا سکتے برحال آپ کو سابق وزیر ابراہ خان اور صدر مملکت کی صدر مملکت آر فلوی کے درمیان ہونے والی ملاقات کی انسائٹ سٹوری بتاؤں گا کہ جس کے اوپر امیران خان صاحب نے کہا کہ پھر ہم کھیلیں گے آخر کیا وجہ بنی کی وہ نہیں کھیلے اور کیوں فیصلہ کیا اور ساتھ یہ کہ صدر مملکت صاحب نے دولو چیف صاحبان کو بلایا بات چیت کیا ہوئی اور صدر صاحب اتنے خوش کیوں تھے اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوائے کے اختتامی تقریب اور وہ تھی پی سی بی کی جانب سے یعنی کہ چیرمن پی سی بی کی جانب سے ورلڈ کپ کھیلنے والے اور ٹیس سکارڈ کے کھیلڑیوں تھے ان کے احزاز میں ایک اشائیہ تھا اس میں شرکت اور آخر میں جاتے جاتے پھر ایک سیاسی بات کر گئے اور تانہ مار گئے لیکن میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہو سکا یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ آگے بڑے آپ سے ترخواست سکھ گئے اور آپ نے اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر چنل کو سبسکرائب کریں جیے بیلگم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشنل سکے یوں آپ کا میرا تعلق جو ہے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا احساز ضرور کیجئے گا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ڈسکس کریں گے ابھی رات گئے میں واپس آ رہا تھا آفیس سے میں نے دیکھا کہ فیضاباد یعنی کہ مری روڈ جو ہے مکمل طور پر کنٹینرز رکھ کے بلا کر دیا گیا ساتھ آپ فوٹیجز چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرنے میں ہم کنٹینر روڈ پر رکھ رہی ہیں یعنی کہ کل کا دن مری روڈ کے اوپر مکمل طور پر ٹرافیک بند ہوگا اور یہاں پر عمران خان صاحب آئیں گے اور وہ جلسہ کریں گے عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ پریٹ گراؤنڈ میں ان کو حالی کپٹر حالی اتارنے کی اجازت دی جائے لیکن فیڈل حکومت 26 سے 27 کلومیٹر پر پھیلی حکومت اس نے اجازت نہیں دی اور اس کو بھی سیاسی برایا گو کہ جی اچکیو کی جانب سے بقیدہ دور پر اس پر کہا گیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن عجیب ہے رانہ صلی اللہ صاحب اپنی آخری حد تک جارے کہ وہ کسی طرح کا اس طرح کا جیسٹر نہیں دینا چاہتے کہ جس سے پولیٹیکل ہارمنی اور ملک جو ہے استحقام کی طرف ابر امران خان کے متبادل تیار کر لیا گیا ہے کہ ان کا حیلی کپٹر جو ہے وہ ایرڈ یونیورسٹی میں جو گراؤنڈ ہے وہاں پر اترے گا اور اس کا بقیدہ انتصام کر لیا گیا ہے یہ ایک خبر دی رہوں گا اور اس کے لئے جناب آرمی چیف کی تقریح سے پہلے صبح فیڈل کیابنٹ نے آرمی رولز میں ترمیم لائے اور پلان بی کا عمل یعنی کہ اگر سطح مملکہ دو یا چار دن سمجھے پر دستخط نہیں بھی کرتے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم رولز میں تبدیلی کریں اور اگر یہ تبدیلی نہیں بھی ہوگی دستخط نہیں بھی ہوگی سمجھے پر تو ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکے گی حضرت علی کرام اللہ واج کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو امران خان صاحب نے توسیح کر کے کیا تھا پھر دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا اور آج نون ڈیگ بھائی کر رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرمی کسی آرمی چیف کو لانے کے لیے پہلے اس کو توسیح دی گئی ہے بعد میں اس کی تقریہ ہوگی یعنی کہ وہ ستائیس سے انتیس کے درمیان جو ان کی توسیح اور آگے وہ آرمی چیف ہوں گے بل یہ ساری انہوں نے قانون سازی کی رولز میں تبدیلی لائے صدر مولے کہتی جیسے سمری آئی وہ پہنچے زمان پار عمران خان کے ساتھ کامنی مشیر مشیر جو تھے وہ بھی آئے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ احتضا احسن نے بھی کہا کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ رکاوڑ بنیں اس سے یہ ہوگا کہ دارت میں ایک ٹسل کی صورتحال بنیں گی اور ایک نئی قیادت نئی عسکری قیادت کے ساتھ بھی اس سے بہتے رہے کہ آپ ایک اچھا جائس چردیں اور معاملات نئے الیکشن کی طرف جائیں اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا اور بقیتہ اس کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں دونوں سرسلس چیف کی آمد کو جو خوش آمدید کہا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا مبارک بات کی گیا اور ساتھ میں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ اس وقت ملک جس بہرانی کیفیت سے دوچار ہے اس کا واحد حل نئے صاف اور شفاف الیکشن ہے قوم جس کو منڈیٹ دے ہم سب اس کو قبول کریں گے یہ ایک جس چیف دیا گیا اور اس کے بعد ہی انہیں اس کو گوہیٹ دی اصدر مملکت کوئی مبارک خان صاحب نے کہ آپ جائیں سمیل پر دستخط کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ایسا جس چیف نہیں دیں گے کہ نئے آنے والی قیادر کے ساتھ یا بطور ادارے کے ساتھ ہم لڑے ہیں ہماری لڑائی ایک سوچ کے ساتھ تھی ایک فیصلے کے ساتھ تھی لہٰذا ہم اس حد تک جائیں گے ابانی مبارک خان صاحب کی اس ایڈوائش لینے کے بعد سدر مملکت نے آکر دستخط کر دی اور یوں اس بہران کا خاتمہ ہوا اس کے ساتھ ہی سدر مملکت نے دونوں سرویسز چیف کو یعنی کہ آرمی چیف کو اور چیئرمن جینڈر چیفہ سٹاف کمیٹی کو عاصم انہین اور ساہر شمشات کو بولایا ان کو خیر مقدم کیا امران خان کا پیغام پہنچایا اور بتایا کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے ملک ان ساتھ ماں میں جتنا سفر کر چکے وہ بہت کر چکے نئی کیا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ یہ جو ایک سیاسی جباد کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس سلسلے کو بند کیا جائے گا اس کا راستہ رکھا جائے گا یہ جو صافیوں کی پکڑ دکڑ گرفتار یہ آزادی اظہار کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور ایک فاشسٹ رجیم کو لانے کے لیے اور اس کو اس سے پیچھے اٹھا جائے گا اور ہم توقع کرتے ہیں اور ہم اپنے پا خیر مقدم گئے خیر ملکت کے اس کے بعد کے بعد دونوں کو چلے گئے صدر ملکت بڑے خوشباش نظر آئے جبکہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں شہباز شریف اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تھوڑا سا یوں لیٹ کے عجیب و غریب پوس دیا ہم نے بیٹھے ہوئے کہ جیسے وہ بوس ہوں کتنے بوس ہیں سب کو علم ہے سب کو پتا ہے برحال رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک بیانوی دی ہے اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن جو وہ چون جولائی میں ہو سکتے ہیں اس پر بیٹھا جا سکتے ہیں بات کی جا سکتے ہیں ساتھ پر مصدق ملک نے بھی کہا کہ پہلے یہ اسمبلی میں بیٹھیں بات کر لیتے ہیں آندہ دھامدی کا راستہ رکھنے کی یہ میکنزم بنا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ آئیں اور پہلے بیٹھیں لیکن عمران خان ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹینڈ لے چکے ہیں وہ اس اسمبلی کو جب وہ جالی تصور کرتے ہیں پورٹٹ سرکار کہتے ہیں وہ کسی طور پر اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے اور وہ سمجھ دیں کہ اس حکومت کو نافذ کیا گیا اچھا مزے کی بات ہے کہ جناب قومی سمبلی کا جلاس بھی چاہیے تھے قومی سمبلی جلاس میں پیپلز پارٹی کے ایک رکون ہے نوید آمیر انہوں نے آرمی چیف کو جن الفاظ میں مبارک بات دیئے یہ ذرا ساٹھ سنیے تیس سیکنڈ گئے پھر نتیجہ دیتا ہوں پہلے یہ سنیے شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے میں اپنی بات کرنے سے پہلے آج نو آرمی چیف ساہر منیر صاحب کو اور آسم منیر ساہر نہیں تم نے دکان مار دینا میں نوی آرمی چیف آسم منیر کو اور چیف آف آرمی سٹاف ساہر شمشاد مرزا صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب علیہ آپ نے سن لیا یہ قومی یعنی کہ اسمبلی میں بیٹھنے والے ارکان کی حالت ہے ایک صاحب جو ہے وہ دو افراد کے نام کو میکس کر کے بیان کر رہے ہیں پھر اولٹ پڑ دیا پھر عودم اولٹ پڑ دیا اور دوسرے صاحب نے جو کہا انہا للہ و انہا الہی راجعون بس جناب کیا کہہ سکتے ہیں نئی ویڈیو نئے اپڈیٹ کے ساتھ حضرت خدمت کی جاتی ہے اللہ حافظ